پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا ہو چکا جو ملکی حالات ہیں ہمیں ایک دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو بولے تمام مسائل کا حل ملک کے اندر ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں سب کو اپنے گریبانوں میں جھنکنا چاہیے دو سال پہلے انہیں امن پسند کہہ کر دوبارہ پاکستان میں لاکر بسایا گیا کس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی ہمارا مقدر بن گئی ملک و سخت معاشی چالنجز کا سامنا ہے کرپشن نے ہماری معیشت کو کھوکلا کر دیا معاشرے کے ہر فرد کو کرپشن کے خلاف آواز تو اٹھانا ہوگی صدر عارف علوی کا حیدر آبال چمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری سے خطاب کہا کہ اب سائبر ٹکنالوجی پر توجہ دینا ہوگی شدید طریقے اپنا کر ذریع پیداوار بڑھانا ہوگی رانوما طریقے انصاف آواز چوہدری کہتے ہیں غداری کیس شوقت ترین پر بنایا اور ملک کے ساتھ کھیل خاجہ آصف رہے ہیں اس سیکس کا وزیر دفاع ہونا سیکیورٹی رسک ہے وزیر خزارہ ساکڈار وزیر دفاع کے دیوالیا ہونے کے متعلق بیان کی پوری وضاحت کرے حسد عمر کہتے ہیں کہ رفتاری اور مقدموں کی خبروں سے بدترین مہنگائی کی خبر دب گئی ضروری اشیاء کا افرات زر 38 فیصد پر پہنچ چکا حماد اصر نے کہا الیکشن اگر کچھ ماہ پہلے بھی کرا دیے جاتے تو آج مویشت اور مہنگائی کا یہ عالم نہ ہوتا پی ٹی آئے رانوما ڈاکٹر یاسمین راشد اور پولیس آفیسر غلام محمود دوگر کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی یاسمین راشد نے کہا کوئی اچھی خبر سنائے آرڈر ہو گئے غلام محمود دوگر نے جواب دیا نہیں ابھی تک نہیں ملے آرڈر یاسمین راشد بولی ان کا ارادہ کیا ہے ویسے ہی پوچھ رہی ہیں خان صاحب کافی فکر مند تھے غلام محمود دوگر بولے اچھا تھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیرعالہ پنجاب پرویس الہی کے ملاقات سیاسی سورہ تحان اور الیکشن کے التواق کے خلاف اعتجاجی تحریک پر مشاورت عمران خان اور چودری پرویس الہی کا مسلم لقنون پر عدلیہ مخالف مہم کا الزام پرویس الہی نے جیل بھرو تحریک کے مکمل حمایت کرتی عمران خان بولے کہ حکمران ٹولا انتقامی کاروائیوں پر اتر آیا حکمران آئین کو مان رہے ہیں نہ عدالتی فیصلے تسلیم کر رہے ہیں حکمران جتنے دن اقتدار میں رہیں گے ملک کو نقصان ہوگا شیخ رشید کی زمان پارک میں چیبن پیڈی آئی عمران خان سے ملاقات کہتے ہیں عمران خان نے پہلی بار رہائی پر انہیں سگار کا توفہ دیا ہے اگر عمران خان فیصلہ کریں گے تو وہ سب سے پہلے گرفتاری دیں گے جو الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کر جائیں گے وہ غدار ہوں گے ان پر آرٹیکل چھے لگے گا مریم نواز کہتی ہیں ان کی حکومت نہیں ہے پھر بتائیں کس کی حکومت ہے الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا صدر کے خط میں لکھے الفاظ پر شدید تحفظات کا اظہار کہا صدر کا آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے بارے بے حصی کے الفاظ لکھنا مناسب نہیں تھا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا صدر کے طلب کردہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ پیر کو بلائے گئے اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران شرکت کریں گے مزیراعظم کے معاونے خصوصی عطا تارڑ کا پروی صلاحی کے مبینہ آڈیو پر چیف جسٹس سے اسخط نوٹس لینے کا مطالبہ بولے مبینہ آڈیو لیکھ ملک کے عدالتی نظام پر سوالیاں نشان ہیں چیف جسٹس شفاق تحقیقات کرائیں انصاف سب کے لئے جیسا ہونا چاہیے انگلیاں اٹھانے پر دکھ ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن کا خانہ ہے عالمی برادری کو افغانستان میں قیام امن کے لئے کردار ادا کرنا ہوگا وزیر خارجہ نے میونک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان افغان پناہ گزینوں کی کئی دہائیوں سے میزبانی کر رہا ہے افغان و بوری حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی ان کی سرزمین کسی کے خیلاف استعمال نہیں ہوگی آصف زرداری پر سنگین الزامات کا کیس شیخ رشید پر فرد جرم کے لئے دو مارچ کی تاریخ مقرر شیخ رشید کی دو مارچ کی بجائے پندرہ مارچ کی تاریخ دینے کی استعدام مسترد عدالت نے شیخ رشید کے مبائل فانس اور گھڑیوں کی سپوردری کی درخواست بھی خارج کرتی جنیشل مجسٹریٹ نے تھانا اپارا کے ایس ایچوں کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر اختیار نہ ہونے پر واپس کرتی بینکنگ کورٹ میں عمران خان کی عبوری زبانت کا کیس 25 پروری تک ملتبی عمران خان کے وقلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینکنگ کورٹ کا فیصلہ روکنے کے تحریری آرڈر کی کاپی جمع کرائی حکم نامے میں کہا گیا عمران خان کو آئندہ سماعت پر اپنی تازہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی عدالت دیگر شریک ملزموں کی درخواستوں پر کاربائی جاری رکھے مریم نواز سے ملاقات میں تحفظات پر بات نہیں ہوئی پارٹی سے کوئی ناراضی نہیں نونلی کو چھوڑا تو سیدھا گھر جاؤں گا ساوک وزرعظم شاہد خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں احتساب عدالت پیشی کے بعد نیپ پر تنقید بولے جس ادارے کی بنیاد ہی خراب ہو وہاں چاہے فرشتے بٹھا دیں وہ بھی غلط ہی کریں گے تین جمہوری حکومتیں گزرنے کے باوجود بھی نیپ قائم ہے نیپ کو ختم کیے بغیر حکومت نہیں چل سکتے پی ٹی آئی رہنوما فارو خبیب کو ایف آئی اے کا نوٹس اختیارات کے ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن پر 21 فروری کو طلب کر دیا فارو خبیب پر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ریکٹر سے ملی بھگت کر کے کرپشن کا الزام فارو خبیب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے من گھڑت انکوائری کا نوٹس مل گیا حکومت جتنی مرسی انتقامی کاروائیاں کر لیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی تمام ارکان کو بہادر آباد مرکز پہنچنے کی ہیدائے اجلاس میں زمنی انتقابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی وزیراعظم اور گورنرس سندھ میں ایمکیم سے زمنی انتقابات میں حصہ نہ لینے کی درخواست کی ہے پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں پی ایم ایل این نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی زمنی انتقابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر چکے ملک میں گاڑیوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ آٹو کمپنی ہونڈا نے گاڑیاں مزید مہنگی کر دی ہونڈا سیوک چار لاکھ اسی ہزار بڑھ کر ستتر لاکھ اناسی ہزار روپے ہونڈا سیٹھی ڈھائی لاکھ روپے بڑھ کر پینتالیس لاکھ اناسی ہزار کی ہو گئی ٹیوٹا سوزوکی چونگ کانگ ایم جی کیا اور دیگر کمپنیاں بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں پندرہ لاکھ روپے تک اضافہ کر چکی حکومتی ادارے تاحال خاموش تماشاہی حیدر آباد میں بھی سندھ حکومت کی جانب سے پنگ پیپلز بس سرویس کا آغاز پنگ پیپلز بس سرویس کا ابتتہار اپنے قومی اسمبلی چگفتہ جمانی اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالعلیم شیخ نے کیا پنگ پیپلز بس سرویس کے ذریعے خواتین کو سفری سہولیات میسر آسکیں گی حیدر چاک سے ہٹری بائی پاس تک کرایا پچاس روپے مکرر ابتدائی طور پر دو پنگ بسز شروع کی گئے ملک بھر میں آج رحمتوں اور برکتوں والی رات شب مراج عقیدت و احترام سے منائی شائع کی ستائیس رجب کی شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرفتہ ہوا عمت مسلمہ کے لئے پانچ نمازوں کا توفہ ملا شب مراج کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں خصوصی محافل اور عبادت کا احتمام فرزندان اسلام خصوصی دعائیں مانگیں گے چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹی کہتے ہیں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں پی ایس ایل کے بات جاری رہیں گے انہوں نے اپنے سابق دور میں پانچ کرکٹ اکیڈمیو کے لئے اقدامات کیے اب پتہ چلا معاملہ وہی رکا ہوا ہے وزیراعظم کو بھی کہا کرکٹ بہتر کرنی ہے تو محکموں کی ٹیمیں بحال کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے چیرمن بورٹ تبدیل ہو تو سارے کام رک جائیں